مووی کی شروعات میں ہم نکولس نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی ماں کے ساتھ سمندر کی نارے ایک آلینڈ پر رہتا ہے نکولس ایک دن سمندر میں تیر رہا تھا اور وہاں پر اسے سمندر کی تلی پر ایک بچے کی ڈیڈ بڈی دکھائی پڑتی ہے جس کے پیٹ پر ایک لال کلر کی سٹار فیش موجود تھی نکولس ترنت باہر آ کر اپنی ماں کو اس بارے میں بتاتا ہے اور اس کی ماں بھی بینہ دیر کی ہوئے اس جگہ ڈائیونگ کر کے دیکھتی ہے لیکن اسے وہاں پر سر بس اسٹار فیش ملتی ہے اور وہاں پر کسی بھی بچے کی ڈیڈ بڈی نہیں تھی پھر رات کے سمیں ڈینر میں نکولس کو عجیب سا کھانا ملتا ہے اور اس کی ماں اسے اس کے دوائیہ دیتی ہے نکولس اپنی ماں سے سوال کرتا ہے کہ اسے کس بیماری کی دوائیہ دی جا رہی ہے جس پر اس کی ماں بتاتی ہے کہ اس آئیلینڈ پر پیدا ہونے والے سبھی لڑکے بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور اس لئے انہیں اس ٹیٹمنٹ کے ضرورت پڑتی ہے پھر رات کے سمیں اس آئیلینڈ پر مجھد سبھی ماں اس آئیلینڈ پر کسی جگہ پر ملتی ہے اور وہ سمیں سمندر کے کنارے جا کر اس بچے کو سمدر میں سے نکال لیتے ہیں جسے نکولاس نے دیکھا تھا اور باقی کی عورتیں اس بچے کو گھر کر کھڑی ہو جاتی ہے پھر اگلے دن نکولاس اسی اسٹارفچ سے کھیل رہا تھا جو اس کی ماں سمندر سے نکال کر لائی تھی اس کے دوست اس اسٹارفچ سے ڈر جاتے ہیں جس سے کی نارا سوکر نکولاس اپنے ہی دوستوں سے لڑائی کر لیتا ہے اور پھر وہ اس اسٹارفچ کی ایک باجو پتھر مار مار کے توڑ دیتا ہے جس کے بعد میں نکولاس کی ماں اسے ہسپیٹل لے کر آتی ہے اسے ریگولر چیک اپ کا کے کر لیکن ہسپیٹل میں ڈاکٹر نکولاس کے پیٹر میں ایک یلو لکویڈ انجیکٹ کر رہے تھے وہ نکولاس کو اس رات کو ہسپیٹل میں ہی رکنے کو کہا جاتا ہے رات کے سمیں نکولاس اپنے وارڈر میں دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی کئی سارے بچے ہیں جن کا ٹیک اس کا جیسے ہی آپریشن ہوا ہے اور یہ سبھی بچے آپ اس میں بات کر کے ایک دوسرے کی بیماری کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں رات کے سمیں ہسپیٹل کی نرسے سی سیکشن والے ویڈیوز دے گئی تھی جس میں پیگنٹ لیڈی کا سیزر آپریشن ہو رہا تھا اور پھر اگلے دن نکولاس کو ہسپیٹل سے ڈسٹارج مل جاتا ہے اور گھر پوچھ کر اسے شک ہوتا ہے کہ اس کی ماں اور ہسپیٹل کی نرسے ضرور کچھ نہ کو چھپا رہی ہے پھر رات کے سمیں نکولاس اپنے ایک دوست وکٹر سے ملتا ہے اور یہ دونوں یہ دیکھنے جا رہے تھے کہ ان کی ماں رات تو کیا کرتی ہے لیکن وکٹر راستے میں ڈر کے مارے پلٹ کر اپنا گھر چلا جاتا ہے جبکہ نکولاس نہیں گھبراتا اور آگے بڑھتا ہے جب نکولاس اس جگہ پر پہوچھتا ہے تو وہ وہاں پر پہوچھ کر چوک جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ساری عورتیں کیچڑ میں بینا کپڑوں کے لیٹی ہوئی ہے اور کسی اوبجیکٹ کو ایک دوسروں کو پاس کر رہی ہے جس سے دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور اپنا گھر کے اور بھاگ پڑتا ہے پھر کچھ گھنٹوں کے بعد میں جب اس کی ماں واپس آ کر اپنے بدن سے مٹی ہٹانے کے لیے شاور لیتی ہے تو نکولاس باتوں میں جھا کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی ماں کی بڈی پر سکر جیسے نشان پڑے ہوئے ہیں پھر اگلے دن ہسپیٹل میں نکولاس کا الٹرسانٹ ہو رہا تھا نکولاس کی ماں خوش نظر آ رہی تھی اور وہ سبھی ایک پیٹس کی ہارٹ بیٹ کو سن پا رہے تھے جس کے بعد نکولاس کو پھر سے ہسپیٹل میں رکھا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی فائنل سرجیری کا انتظار کرتا ہے روم میں نکولاس باقی لگوں سے ملتا ہے اور وہاں پر اس کا بیسٹ فرینڈ وکٹر بھی تھا پھر رات میں ہی وکٹر کو آپریشن ہوتا ہے اور وکٹر کے پیٹ میں سے ایک عجیب سے کریچر کو نکال کر جار میں ڈال دیا جاتا ہے اور وکٹر اس آپریشن کو نہیں جھیل پاتا اور وہی پر مار جاتا ہے اگلی صبح نکولاس نرس سے وکٹر کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جس پر نرس اسے جھوٹ بول دیتی ہے کہ وکٹر رکور کر رہا ہے اور نرس وہاں پر ایک شیل لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے وکٹر نے دیا ہے جس کے بعد میں نکولاس کی موم وہاں پر ملنے آتی ہے اور اس کے لئے کھانے میں فیسے بھئی عجیب سے چیزیں لاتی ہے جسے وہ کھانے سے منع کر دیتا ہے نکولاس کی ماں اب غصہ ہو چکی تھی اور وہ نکولاس کی سکیچ بک دیکھتی ہے جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی مان ہی ہیں جس کے بعد میں نکولاس کو بھیوش کر کے اس کی بک اس سے لے لی جاتی ہے ہسپٹل میں نکولاس کی دوستی اسٹیلا نام کی ایک نرسے ہو گئی تھی جو کہ اسے پسند کرتی تھی اور اسٹیلا نکولاس کے ساتھ کھیلتی تھی اور اس کے ساتھ میں وہ ڈرائنگ بھی کرتی تھی نیکولاس کی ڈروائنگز میں وہ بچے کی ڈیڈ باڈی اور سٹارفش تھی اور کار بلڈنگ اور جیراو جیسے چیزیں بھی تھی جو کہ اس نے ڈروائ کی ہوئی تھی پھر اسٹیلا نیکولاس کو ایک سیکریٹ بتاتی ہے اور اسے ایک فائل میں فوٹو دکھاتی ہے جس میں عورتوں کے فوٹوز تھے اور ان کی باڈی پر سکر کے نشان تھے اور پھر رات کے سمیں اسٹیلا نیکولاس کو اپنی باڈی پر بنے ہوئے سکر کے نشان دکھا کر اسے ٹچ کرنے کو بھی کہتی ہے جس کے بعد میں وہ دونوں سمندر میں ڈائیونگ کرنے کے لئے گئے تھے جہاں پر پانی میں زیادہ در رہنے کے قارن نیکولاس کی موت ہو جاتی ہے لیکن اسٹیلا اسے طورت باہر لے کر آتی ہے اور اسے سی پیار دے کر واپس سے زندہ کرتی ہے اور پھر اسے ہسپیٹل میں لے کر آتی ہے اب ہسپیٹل میں رات کے سمیں نیکولاس دوسرے کمرے میں گھستا ہے جہاں پر وہ ایک دوسرے لڑکے کو دیکھتا ہے نیکولاس اس کے پاس جا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ لگاتا ہے اور اسے وہاں پر کچھ حرکتیں محسوس ہو رہی تھی جیسے کی اس لڑکے کی بڈے میں کچھ موجود ہو وہ لڑکا کھون کی الٹیا کر رہا تھا جس سے نیکولاس ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور دوسرے روم میں جا پوچھتا ہے جہاں پر وہ دوسرے لڑکے کو دیکھتا ہے جو کی ایک ٹینکی میں تیر رہا تھا اور وہی پر نیکولاس کو ایک نرس پکڑ لیتی ہے اور وہ اسے پکڑ کر اس کی فائنل سرجری کے لیے لکھا رہتی ہے پھر نیکولاس کی فائنل سرجری کے بعد میں اسے ایک ٹینک کے اندر ڈالا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے آس پاس دو بچوں کو دیکھ کر بھیوش ہو جاتا ہے نیکولاس کی جب پھر سے نیند کھلتی ہے تو وہ اسٹیلا کے پاس میں خود کو پاتا ہے اور وہ پھر سے پانی میں جاتے ہیں لیکن اس بار اسٹیلا نیکولاس کے موں کو اپنے موں میں دبا کر تیر رہی تھی اور وہ نیکولاس کو لگاتا رہا آکسین پہنچا رہی تھی پھر کچھ دیر پانی میں رہنے کے بعد میں دونوں سمندر سے باہر آتے ہیں اور اب وہ دونوں ایک چھوٹی سی بوٹ میں تھے جو کی اس آئیلینڈ سے دور جا رہی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیلا نیکولاس کے پاس میں تازہ پینے کا پانی چھوڑ کر خود واپس سے سمندر سے آئیلینڈ کیوں اور چلی جاتی ہے نیکولاس رات پر اسی بوٹ میں رہتا ہے اور دیر رات کو کسی بڑے شہر کے بندرگاہ تک آ جاتا ہے اور بس یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے اب مووی میں جو آئیلینڈ دکھایا جاتا ہے وہاں پر یہ انسان نہیں تھے بلکہ انسان جیسے دکھنے والے جیو تھے اس آئیلینڈ پر بس چھوٹے بچے اور نوجوان لڑکیاں تھی اور چھوٹی لڑکیاں اور اڈرٹ آدمی نہیں تھے جیسے کہ مووی میں دکھاتے ہیں کہ عورتوں کی باڈی پر سکر کے نشان تھے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ عورتیں سمندر میں رہنے والے جیو تھیں اور پانی کے اندر بھی ساس لے سکتی تھی یہ سب ہی عورتیں اس اسٹارفش کا ہی روپ تھی جو کہ دیرے دیرے خود کو وکست کر کے عورتوں کے روپ میں آگئے تھی اور جیسے کہ اسٹارفش میں کوئی مل نہیں ہوتا ہے اور اسی لئے سٹارفش خود کے ساتھ میں سیکس کر کے اپنے بیبیس کو دوسرے جیو میں پالتی ہے اور یہاں بھی ٹھیک یہی بتایا جا رہا تھا ان سب ہی عورتوں کے اندر کو بس کچھ ہفتوں کے لیے ان بچوں کے پیٹھ میں رکھا جاتا ہے جس کے بعد میں انہیں آپریٹ کر کے نکال لیتے ہیں پھر انہیں باہر ایک ٹینک میں بڑا کیا جاتا ہے جہاں پر ہی ابھی بھی چھوٹے بچوں سے کنیکٹیٹ رہتے ہیں جیسا کہ مووی میں بتاتے ہیں کہ نیکولاس کو لگاتا دوائج دی جا رہی تھی تاکہ اس کی باڈی ان عورتوں کے اندر کو رکھنے کے قابل ہو جائے اور انجیکشن سے ان بچوں کے پیٹھ میں ان عورتوں کے اندر کو ڈالا جاتا ہے اب اصل میں بچے یہاں پر دوسرے شیرو سے کنیپ کر کے لائے جاتے ہیں صرف ان عورتوں کے اندر کو پالنے کے لیے مووی میں نیکولاس اسٹارفش کار اور باقی چیزیں ڈرو کرتا ہے جو کہ وہ اپنا گھر کے آسپاس دیکھتا تھا اور شاید ان بچوں کی یادہ شمیٹا دی جاتی ہے اور اسی لئے انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا جو بچے نیکولاس کو پانے میں مرہ ہوا دکھائے دیا تھا وہ شاید یہاں سے بھاگنے کے چکر میں مر گیا تھا اور سب ہی عورتیں اس راز کو راضی رکھتی ہے مووی میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کئی ساری عورتیں بینہ کپڑوں کے کیچر میں لیٹی ہیں پھل ایک اوبجیکٹ کو اپنے پاس سے گزار رہی تھی جو کی ایک بچہ پیدا کرنے والا ریچول تھا اس سے ان عورتوں کی اندر انڈے وکست ہوتے ہیں جس سے وہ دوسرے لڑکوں کے پیٹ میں انجیکشن کے دوارہ ڈال دیتے ہیں مووی میں ایک سین ایسا بھی تھا جس میں یہ عورتیں یا یوں کہیں تو انسانوں جیسے دکھنے والے جیل ایک ویڈیو میں بچے کو پیٹ سے باہر نکالنے کا آپریشن دیکھ رہے تھے جس سے وہ یہ سیکھ رہے تھے کہ کیسے بچوں کے پیٹ سے فٹس کو نکالا جائے اور یہ ایک لڑکے کے پیٹ میں کئی بار اپنے انڈے یا زائیگٹ کو بڑا کرتی ہے مووی کے انتنے سٹیلا جو کی سچ میں نکولاس کو پیار کرتی ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ نکولاس کو اس دردر سے نکالا جائے اور اسی لئے وہ اسے آلینڈ سے بچا کر ایک بورٹ کے ذریعے شیر تک پہچا دیتی ہے اب یہ عورتیں اسٹارفش کا یہ روپ تھی جو کی کئی بار وکسٹ ہو ہو کر عورتوں کے روپ میں آ گئی تھی لیکن یہ فیمل میں تو وکسٹ ہو گئے تھے لیکن میل میں وکسٹ نہیں ہو پائے تھے اور اسی لئے وہ اپنے انڈوں کو دوسرے لڑکوں کے پیٹ میں پالتے ہیں اور بچوں کو یہاں پر خیڈنیپ کر کے لائے جاتا ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم جلدی ایسا کئی سارے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں